ملکی معیشت کی نظر آریے کہ روشنیا نظر نہیں آریے عوام جو بغیر کسی لیڈر کے گھر سے بار نکلنے کو تیار نہیں تھی وہ عوام سڑکوں پر نکلے کسی نے لیڈ نہیں کیا ان کو حالات اس قدر خراب ہو گئے اور حکومت جو کہتو رہی ہے کہ ہم چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں لیکن ہمارے ہاتھ پر اس طرح بندے ہوئے ہیں ہم جکڑے ہوئے کہ ہم کسی طرح عوام کو ریلیف نہیں دے پارے ایسے میں معاملات کس طریقے سے چلیں گے کیا مستقبل میں معیشت کو ل کر حکومت کچھ ایسا کر سکتی ہے جسے فوری طور پر عوام کو کچھ ریلیف کیا جائے ایک اچھی خبر یہ آگئی کہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ دو سو یونٹس تک جو استعمال کرنے والے سارفین ہیں بجلی کے دو سو یونٹس ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے حکومت کو اجازت دے دی ہے لیکن ایک تو وہ اجازت ایک ماہ کے لیے ہے دوسرا یہ کہ ایک طرف ہمیں وہ اجازت ملتی ہے دوسری جارے بنیپرا نے بجلی کا تیریف بڑھا دی جو پان بجلی تھی اس کا تیریف بڑھا دی ہے تین روپے پچاسی روپے تین روپے پچاسی پیسے فی یونٹس اس کو چار روپے چانوے پیسے کر دی ہے تو ایک طرف تھوڑا ریلیف ملتا ہے دوسرے طرف کان کیسے لیتے ہیں تو یہ معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے پروگرم کیسے سے سویے ڈسکس کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکر کہہ سلام صاحب ارین اون اکانومیسٹ ہیں ڈاکس رب بہت شکریہ آپ کے بات کا اسلام علیکم ڈاکس رب کےیسے آپ خیریت سے چھاک ہیں ڈاکس رب ملک میں بھی کچھ ٹھیک ہو رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ بیرونی تیل سے بجلی بنائیں گے بیرونی کوئلے سے گیس وائر سے منگوائیں گے اور ڈالر جو ہے وہ ٹی سو سے اوپر ہوگا تو پھر یہ نہ سمجھے گا کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ساتھ آپ فیول ایجسمنٹس چارجز ہی لیتے ہیں آپ ایپی پیز جو پرائیوٹ سیکٹر ہے ان کو مراتے بھی دیتے ہیں ان کے پیسے پورے دیتے ہیں ان کو وہ ٹیکس نہیں لگاتے جو عوام پہ لگاتے ہیں اور پھر فیننس منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جن کو مختیجلی دی ہوئی ہے اسٹورکلی وہ بھی واپس نہیں لیں گے تو پھر عوام نہ سمجھے کہ ان کا حال بہتر ہوگا یہ اگر اٹھارہ ہزار روپے کی بجلی استعمال ہوتی ہے تو اکتیس ہزار کا بیل آتا ہے اگر کتیس ہزار کی بجلی استعمال ہوئی ہے تو اچھی ہزار کا بیل آتا ہے یہ جب حکومتوں نے سیسلے کر لی ہیں آداروں نے کہ عوام کو لوٹنا ہے تو پھر کوئی اور ہی حال سوچنے پڑیں گے وہ حال کیا ہو سکتی ہے روکسل دیکھیں بات یہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اور دیلی نہیں ہوتی تھی تو لوگوں نے خود ہی چھوٹے چھوٹے سولر پینل لگا کے گار میں پنکھا اور بٹیاں جلانی شروع کر دی تھی ہم چاہتے ہیں کہ پوری چھک پر سولر پینل ہوں وہ نہیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے کرنے پڑیں گے گریٹ سے باید نکلنا پڑے گا کیونکہ گریٹ جو ہے وہ آپ کو اب لوٹنے پہ آیا ہوا ہے آپ کا مشورہ بہت مفید ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کو اپنے آٹسکرٹس میں لگتا ہے کہ لوگ اس چیز کو افورڈ کرتے ہیں یعنی ایک پہلکس چالیس ہزار کمانے والا آدمی وہ بجری کے بل ادا کرے اپنے بچوں کی فیسے ادا کرے گھر میں کھانے کو کچھ لے کے جائے یا سولر پہنے لگوائے مشورہ بلکل ٹھیک ہے آپ کا لیکن لوگ افورڈ کیسے کریں گے اس کو کس طرح موجودہ حالات میں کیسے اس طرف جائیں یہ کچھ مہینے پہلے چوبیس ملین بچے سکول سے باہر تھے اب کی اس مہینے کی خبر ہے کہ چھتیس ملین لوگ تو لوگوں نے بچوں کو سکول جانا چھوڑ دیا ہے اسی طرح بہت سارے کام لوگ کرنا چھوڑ دیں گے جس میں اسٹا اسٹا آپ بات کر رہے ہیں کہ کیسے کریں گے کہیں نہ کہیں تو بیجلی استعمال کرنا حکومت کی بیجلی استعمال کرنا بند کرنا پڑے جانا یہ ٹھیک ہے کہ آگے دو تین مہینے سردیوں کے آ رہے ہیں تو شاید خود ہی رسپائٹ لوگ لے لیں مگر میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی گریٹ سے جان چھڑائیں گے لوگ اتنی ہی ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی بے شک ان کو پنکھا اور یہ بہت ساری چیزیں نہ استعمال کریں بہت دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ویسے بھی چاہتے ہیں نا کہ فوسل فیوم سے جان چھٹے یہ سولر اور دیگر لوگ استعمال کریں تو جب مشیبت آتی ہے تو پھر لوگ اینوویٹیو لی شروع کر دیتے ہیں یہ تو حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ ان کا سارا سسٹم ہو رہا ہے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہٹ بھی جائیں گے تو بجلی کے بلوں کا تو معاملہ وہ وہیں رہے گا ہم نے ای پیس کے ساتھ جو معایدے کی ہیں پیسے تو پھر بھی حکومت نے ہم سے ہی لینے ہیں ان کی اپنی نیگلیجنس ہوتی ہے یعنی بجلی کے بلوں میں ہم نے انکم ٹیکس بھی دینا ہے بجلی کے بلوں میں ہم نے اس پی ٹی وی کی فیس بھی ادا کرنی ہے جو میرا خیال ہے کہ سالوں سال ہم دیکھتے رہے ہیں بجلی کے بلوں میں ہم اپنے دادا جی کے استعمال کیا ہوئے ریڈیو کی فیس بھی ادا کر رہے ہیں تو حکومت نے تو اپنی ہر نیگلیجنس کو ہم سے لینا ہے جو لوگ بل پہ دیتے ہیں ان سے تو ان کو نچوڑنا ہے حکومت نے تو ہم سوڑر پہ چلے بھی جائیں گے لوگوں کو تو وہ پھر بھی نہیں بخشیں گے ہم کل پر سو دیکھ رہے تھے ہمارے دوستیں بلال شپیک وہ پرگرام کر رہے تھے ایک گھر کا تین مہینے ہوں گے ان کا بجلی کا میٹر کٹا ہوئے چارہ دار ان کا بجلی کا بل آگے جی بات یہی ہے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ جب حکومت کے دارے ہی چوری کرنا شروع کر دیں آپ کے طاقتور لوگ بلنا دیں اور عوام پہ آئے تو ابھی آپ نے شاید ہٹھی کی کل آج کی خبر نہیں سنی کہ امریکہ نے فوج بھیج دی ہے کیونکہ لوگوں نے تیل اور گیس اور بجلی کے اوپر ناکہ بندی کر دیں تو آپ کے پاس بھی اب جس طرح چینی کے اس پہ زخیروں پہ آپ ایسا ہی حملہ کر رہی ہے یہ جو ہے کریک ڈاؤن ہونے جارہا ہے تو بیجلی چوروں کو بھی پکڑنا پڑے گا اب آپ دیکھیں کہ پولٹیکل لیڈر تو اس ملک کو چوری کر کے ملک سے باہر چلے گئے ہیں کہیں نہ کہیں تو اب یہ عوام کا خیال رکھنا پڑے گا یہ آئی ایم ایس سے ہمیں ڈراتے ہیں آئی پی پی سے ہمیں ڈراتے ہیں عوام جب پسنا لگ جائے گی جب اس کو اپنے بچے بیچنے لگیں گے تو وہ پھر ڈرنا بند کر دے گی یہ ڈرانا جو ہے آپ دیکھیں کہ جن کی ریل پیل ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے کیونکہ عوام کو لوٹ کے ان کا گھر چل رہا ہے رشویتیں چل رہی ہیں یہ ایکسٹر یونٹس جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ بل ادا کرنے والے پہ جب جائیں گے تو پھر کولاپس نہیں ہے کوئر کیا آپ کی تو نہیں چل رہی نا آپ کی انڈسٹری تو نہیں چل رہی بلکو ٹھیک انڈسٹری کو چلانے کے حالات ہی نہیں چھوڑے ہم نے ہم نے انڈسٹری کو چلانے کے حالات ہی نہیں چھوڑے ہم نے ڈالٹ بھی مہنگا کر دیا کیا مہنگا نہیں کیا اچھا کچھ بھی بتائیے گا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو کیر ٹکر سیٹ اپ ہے اگر یہ پرولانگ ہوتا ہے جس طرح ابھی ایک تو ایلیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم ملک میں 90 روز کے اندر انتخابات نہیں کروا سکتے یعنی ساتھ نومبر سے پہلے انہوں نے کہہ ہم elections نہیں کروا سکتے ہیں جنوری کے انڈ پہ یا فیبری میں elections ہوں گے وہ بھی اللہ جانتے ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں ہوتے پھر ہماری معیشت کہاں پر کھڑیے کیونکہ میں باقی معاملات کو ڈسکس نہیں کروں گا میں سپیسیفکلی معیشت کو ڈسکس کروں گا پھر ہماری معیشت کہاں پر کھڑیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نگران سیٹ اپ اتنا جنوری فروری تک کوئی اچھے فیصلے کر سکتا ہے سر دیکھیں جو مائن فریم ہے حکمرانوں کا وہ پولٹیکل لیڈرز کا بھی اور اس حکومت کا بھی وہ out of the box solutions ڈھونڈ ہی نہیں رہا solutions ہم آپ کے پاس ہیں ختم کر لیں اس constitution کو جسے ایوک خان نے constitution ختم کیا تھا اور اپنا دے دیا تھا تو عوام نے کیا کر لیا تھا بھٹو نے نیا constitution دیا تھا تو اس وقت حکمران کیا کر سکتے یہ جب آپ کی معیشت نہیں چل رہی اور وہ چل بھی نہیں سکتی جب تک آپ وہ جو چار ستون ہیں جس پر معیشت کھڑی ہوتی ہے جو مزدور ہیں جو زمین ہیں جو سندکار ہیں جو capital ہیں مشینے ہیں یہ چاروں ستونوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا اس کے اندر آپ نے پانچوں ستون رکھا ہوئے corruption سرکاری اداروں کی اس کو ختم کرنا پڑے گا یا آپ free market لے کے ہیں یا آپ سیدھا سیدھا گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لے کے چیزوں کو چلائے یہ جب آپ دونوں systems کو رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو کھاتا ہے دوسرے تیسے کو کھاتا ہے آوام ماری جاتی ہے تو سسٹم میں نہیں مانتا کہ اس حکومت کے پاس بھی وہ ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے ایک جازو کی چھڑی ہے انڈسٹریلائزیشن ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا تو مہنگائی بھی برداشت ہو جاتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر آپ نے پروگرام کے لئے خصوصی طور پر وقت نکالا ناظر ڈاکٹر کیسلس کلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے قفتگون کیا آپ نے سنی حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن ٹھیک کرنے پڑیں گے اگر نہیں کریں گے تو مستقبل قریب میں چیزیں مزید خراب ہو جائیں گی اجھ کے پروگرام سے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار